اور اس میں تو سب سے بڑی عمر کی خواتین ہے آپ ایکین کریں کہ 750 سال سے اوپر کی خاتون ایک بزرگ خاتون اس کا بھی ریپ ہوا ہے لا نا دے پاکستانیوں دمپیل نے اور کس نے کیا زائیکر نائیک کیا زائیکر نائیک کیا وہ مرے پوچھے گا تمہارا نام کیا زائیکر نائیک کیا زائیکر نائیک کیا تمہارا نام جا 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 کرو کنٹروورشل پرسنیلٹی سے ہم بان چکے ہیں میں بات تک پروں گی جب آپ کے اندر اتنی حمد ہو کہ میری کیوی بات آپ پاکستانیے تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ ایسے مر سے شادی کرے جس کی بیوی آلیڈی ہے یا وہ بازاری آورت بن جائے کیا پازاری آورت میں بولتا ہوں پبلک پروپٹی جو نیچلی ساتا ہے وہاں پہ بھی یہی ایک میسے جاتا ہے پھر وہاں پہ بسز میں پبلک ٹرانسپورٹس میں اور اب اسپطالوں میں ڈاکٹرز تک محفوظ نہیں ہے مرے رہا مرے رہا مرے رہا سب سے پہلی بات مجھے ڈاکٹرز آکرمائک یہ بتائیں ان کو یہ رائٹ بیا کس نے ہے کہ پاکستان کی 52% جو عمام ہے اس کا سٹیٹس اس کی ایڈنٹیفکیشن وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ لوگ کیا ہے ہمارا سٹیٹس کیا ہے یار بند کرو یہ تماشا سالانہ پچیس ہزار خواتین کا ریپ ہوتا ہے پچیس ہزار خواتین سالانہ اگر آپ مہینے کے ساب سے دیکھیں تو دو ہزار تیراسی خواتین ہر مہینے اپنی عزت سے ہاں دو بیٹھتی ہیں اور اگر ہفتے میں دیکھا جائے تو سات دن کا جو ریشیو بنتا ہے وہ بنتا ہے 520 خواتین پر ویک جن کا ریپ ہوتا ہے اس مدرے کی واقعات پیش آتے ہیں تو یہ واقعی بہت بڑی اچیفمنٹ ہے ہاں تو بھئی مجھے لگا کہ اپن کے بھائی لوگ فجا خلیفہ کو دیکھ دیکھ کر تھک گئے ہوں گے بور ہو گئے ہوں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ بھائی لوگوں کے لیے ایسا کومینیشن بنایا جائے جس میں بڑی فجا خلیفہ کے ساتھ ساتھ چھوٹی فجا خلیفہ بھی ایڈ کی جائے تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں دو دو فجا خلیفہ ان دونوں میں انتر ایک ہی ہے جو بڑی فجا خلیفہ ہے وہ ہمیشہ برائی کرتی رہتی ہے بھارت کی انڈیا کی موڈی جی کی را کی بیجے پی کی اور آر ایسے اس پتہ نہیں کیا کیا لیکن چھوٹی فجا خلیفہ ہے وہ آج پاکستان میں کھڑے ہو کر پاکستان کی ہی بیجتی کر رہی ہے جلیل کر رہی ہے جھوٹے بھی بھگو سوچی جھوٹے بھگو بھگو کے مار رہی ہے تو چلیے آج ہم فوکس کریں گے چھوٹی فجا خلیفہ بر تو مجھے کیا دیکھ رہے ہو چلو پاکستان شروع سے لگا کے رکھاوے انیس سو سنتالیس سے پہلے تک یہ لوگ ہندو مسلم کے نام پر قوم کو تقسیم کرتے آئے ہیں لڑواتے آئے ہیں بانتے آئے آپس میں اور سنے وہ ختم ہوا ٹھیک ہے آپ نے اپنا ملک بنا لیا آپ نے اپنے پاؤنڈریس بنا لی اس کے بعد آپ نے سننی شیہ یہ ورہ تساز شروع کر دیا اس سے یہی رون ہے ہمارا یہی رون ہے ہمارا میرے تو اتنا لائف قراب ہو گیا اتنا لائف قراب ہو گیا ہے میرا ہمیں نہیں پتا ہماری اکانومی کدھر جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہماری روٹی کہاں سے پوری ہو رہی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم باہر سے ایک آدمی کو جس کی نشنلیٹی بھی ہاں گنی ہے ہم اس کو علاو کر رہے ہیں وہ آگر ہمیں بتائے کہ یہاں پر ویمن جو ہے وہ کس کی پرپرٹی بھائی میں اپنے آپ کو پاکستان کا باعزت شہری سمجھتی ہوں میں ایک اندویجویل ہوں میں ایک اچھا موقع ملا کہ ایسی شخصیت ایسی پرسنلیٹی سے بات کرنے کا موقع ملے میں سمجھتا ہوں رائیٹ پرسنٹ پیت رائیٹ ٹاپک ہم جو انسا وہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو بات کی ہے کہ جتنا میں پاکستان ہوں ایسے مرد ایسے آدمی میں جتنا پاکستان ہوں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے ان کے پاس بھی وہ آئیڈی گارڈ ہے پاکستان کی نیشنیلٹی ہے ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اچھا میرے پاس میری بات سنیں یہ کھڑے ہیں ان سے پوچھیں اپنی بیٹی کے لیے یہ سٹیٹمنٹ یہ برداشت کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے ان میں سے کوئی کرے گا نہیں کرے گا بھائی کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی اگر آپ سے پوچھے بات کریں ادھر آئے بھائی جان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کو اگر کوئی پبلک پراپرٹی کہے کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں برداشت ہو جائے گا بولنے کا ملو وہ شاید کیا یہاں کون میری یہ یہ حالت ہے ہماری یوانور مطلب لوگوں کے دل میں لوگ بولی نہیں سکتے وہ بات در بیٹھا یہ لوگ مرد ہوکے اس پارے میں بولی سکتے ہیں بہنگے فیمل میں اسیس کو ڈینائے کرتی ہوں کہ بلکل زبردست بات اچھا میں مجھے یہ بھی ساتھ بتائیے کہ ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی اور بات کرتے ہیں انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم جہاں پہ اقلیت ہے محفوظ نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں فلسطین پہ مسلمانوں میری آپ سنیں بات ٹھیک ہے آپ بھی سنیں یہ سب لوگ بھی سنیں وہ سب لوگ سوشل میڈیا پہ یہ جو چورن استعمال کر رہے ہیں نا انڈیا کے نام پہ اور یہ بنا رہا ہے اپنا شائننگ انڈیا اس کو شائننگ انڈیا نہیں میرے برننگ انڈیا کہنا چاہیے مجھے یہ بتائیں مسئلہ کس ملک میں کس گھر میں نہیں ہوتے آپ اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں اتنا بدنام کرتے ہیں اس کو لے کر کہ انڈیا میں یہ ظلم ہو گیا وہ ظلم ہو گیا وہاں پہ کرسچن سفر کر رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں وہ دنیا کی اس لئے پانسی پڑی کونمی کیسے ہیں وہاں پہ جو سکھ انہوں نے اپنی تحریک شروع کی ہوئے خالستان کے لئے وہ بقاعدہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور سکھ رہنماؤں کی جو تحریک ہے اس کو روکنے کے لئے کس طرح دوسرے ممالک میں ان کی قتل کی سازشی کی جاتی ہیں بی جے پی کی حکومت کی جانب سے وہ کیسے چائنا کو بیٹ کر رہے ہیں یہ ایک لاجیکل بات ہے اگر وہاں پہ بھی یہ ہندو مسلم سیکھ کی یہ سب ایشوز چال رہے ہوتے تو کیا ایسا پاسیبل تھا وہاں پہ بھی پھر انہیں بھی آئی ایم ایپ کے پاس جانا چاہئے تھا کیا ایسا پاسیبل تھا کہ وہ لوگ اتنی آگے اتنی تیری سر دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے ایک ارب چالیس کروڑ کی یہ باتی ہے وہ بیلکل سموسلی چلتے نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا لگ رہے آپ سے بات کر کے ہم کیا بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فلسطین میں کیا ہو گیا انڈیا میں کیا ہو گیا یہاں کیا ہو گیا وہاں کیا ہو گیا بھائی آپ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں آپ اپنے گھر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا نظام چل کیسے رہا ہے آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے یہاں پہ چاہل لوگ ہر لوگ ہر کسی کا اپنا اپنا ایجند ہے اپنا اپنا مقصد ہے کوئی مذہب کے نام پہ کوئی پولٹیس کے نام پہ لگاوے بس عوام کو تقسیم کرنے ایسے مولویوں کو یا ایسے لوگوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گی یا ان کا کیا ہونا چاہی کسی شخص کے پاس کسی شخص کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو مذہب کا چورن دے کے یا غلط علم دے کے ڈیوائیڈ کرے ہر وہ شخص جو قوم میں اس طرح قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ان کی سٹیٹمنٹیں مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی حکومت جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو پاکستان وہ لینے کیا آئے ہیں پاکستان میں خواتین حکمرانی کر چکی ہیں سٹل کر رہی ہیں پنجاب میں اس طرح مریم نواز جو ایک فی میل ہے جو ایک خاتون ہے ان کی حکومت ہے اور پنجاب چل رہے بھائی پاکستان چل رہے بھائی اچھے سے چل رہے اور ایدر لیٹس پوز ایسا ہے مطلب ٹھیک ہے اسلام میں کہا گیا ہے کہ بھائی حواتین کی حکومت نہیں ہونی چاہیے اور پھر ہم نے اگر اسلام کو ماننا ہے تو پاکستان میں بقاعدہ شریع نظام ہونا چاہیے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کار تو پاکستان میں سود تو بالکل نہیں ہونا چاہیے ہم پھر کیوں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں سود لینے آپ نے آئی ایم ایف کی بات کیا میری بات سنیں سود جو ہے سود کیا ہے اللہ سے جنگ ہے اسلام کے مطلب سود درہت اللہ پاک سے جنگ ہے آپ کا محاشی نظام اللہ پاک کے سخت سخت نرازگی والے عمل کے تحت چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عورتیں گھر نہ بیٹھیں گھر بیٹھیں اس کے باوجود روٹی آپ کی نہیں پوری ہو رہی آپ سود لے کے کھار رہے ہیں اور ریڈی اللہ پاک سے جنگ کر رہے ہیں آپ کی روٹی پوری نہیں ہو رہی آپ کی ہاں پہ ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی اور آپ دینائے کر رہے ہیں اپنی قوم کی آدھے حصے کو انڈیویجوال ماننے سے آدھے حصے کو قوم کا آدھا حصہ آدھی سٹرنٹس ماننے سے اپنے قوم کا رائٹ دینے سے آپ وہ کر رہے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کر جائیں آپ سٹرگل کر جائیں صرف ایک چار دواری بنا لینے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی یہ آپ بھی سننیں اور یہ سب پاکستانی بھی سننیں جو جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہر وہ شخص وہ جو بھی ہے کوئی پولیٹیشن ہے کوئی مولوی ہے جو جو لوگ ملک میں نفرت پھلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں وہ سب مذہب کے نام پہ وہ سب اس چیز کے حق دار ہیں کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ کسی کے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے جیل میں ڈال دیں ہاں ان کو جیل میں ڈالیں ان کو لٹکا ہے ملک کا امن جو ہے وہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے پتا چلنا چاہیے ہر اس شخص کو ہر اس طبقے کو جو ملک کو جو قوم کو تقسیم کر رہے اور نفرت کا میسیج دے رہے اور یہ میں کہتا ہوں میں انہیں سنوٹ کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا کیا سسٹم ہے کیا بیکٹراؤنڈ ہے یا جو بھی معاملات ہیں لیکن جس طریقے سے یہ ہمت کھا رہی ہیں اور یہ آپ دیکھئے جس طریقے سے پبلک میں کھڑے ہوگے اوپن نہیں بات کر رہی ہیں پبلک سے بات اس طریقے سے نہ کر پا اسلام علیکم آپ کا نام امین اللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے جو اس سے محلات ہیں مولانہ حضرات اپنا چورن بیچ رہے ہیں اس کے اوپر کون بات کیوں نہیں کر رہا کوئی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم یہ کہنے کہ ہمارے جو اپڑے ہیں ان لوگ سمجھ جائے کہ کیا بجائی ہے میں ہم یہ بتائیں کیا ہی دراجت ہوڑا تھا مجھے بتائیں کیا بجائی ہے کیوں لوگ درتے ہیں بات کرنے سے کیوں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں آپ کو دارنی لگتا نہیں مجھے بالکل دارنی لگتا کیونکہ سب سے پہلے میری نظر میں میری عزت ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میری سامنے میں اپنے لئے بولوں گی تب ہی تو میں پاکستان کی عوام کے لئے کچھ کر سکتوں گی ہم کب تک دوسروں کا رسپونسپل مانتے رہیں گے اور دوسروں سے امید لگاتے رہیں گے کہ ملک میں چینج آئے ملک میں چینج آئے ملک میں چینج آئے ایس آئی وانچ چینج سب سے پہلے مجھے میری ذات کو عزت دینا پڑے گی میں کیا چاہتی ہوں میں کیا سوچتی ہوں وہ مجھے کنوے کرنا پڑے گا پاکستان کی باقی عوام کی آواز بن سکتوں گی کم از کم اس بات پر کلیپنگ تو کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کے لئے بات کر رہی ہے ایک لڑکی ہوگی آپ لوگوں کے لئے بات کریں تو دیکھا یہ ویڈیو ویسے مجھے لگتا تھا کہ یہ بھگوڑا نالائک کچھ زیادہ ہی گلت ہے لیکن آپ بھائی لوگوں نے مجھے کمیٹ میں بتایا کہ بھائی یہ تو اسلام کے سچا ہی بتا رہا ہے اس کو گالی مت دو آج میں نے پکوڑے کو پیلا ہی نہیں ماف کیا تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہے یہ آپ کے کیا تھوڑ سے اس ویڈیو کے وارے میں وہ کمیٹ سیکشن میں بتا دینا آپ اپنا خیال رکھنا موسیقی